تو اب دوسرا کام جس سے ہم روکیں گے وہ ہے بیدات خرافات اب بیدت کیا ہوتی ہے امہنم سنتے تو یہ بیدت ہے لیکن کیا ہے بیدت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز لیکن یہ نئی چیز دنیا میں نے یہ نئی چیز دین کے اندر ایجاد کرنا دنیا میں بیدت کی اجازت ہے اللہ نے آپ کو اجازت دی آپ بڑی سے بڑی عمارتیں تعمیر کیجئے اچھے سے گانیاں بنایئے بہتن تے بہتن سواریاں استعمال کیجئے یہ بیدتیں جائز ہیں آپ کے لئے لیکن دین اور شریعت کے اندر کسی خصم کی تبدیلی اسلام نے پسند نہیں کی یہ دین میں کوئی نئی چیز نکالنا اس کو بیدت کہتے ہیں اس کو بیدت کہتے ہیں تو ہم دین میں کوئی نیا کام نہ کریں مطلب جو کام اللہ نے اس کی شریعت میں بتایا ہے صرف وہی کام کرے اس سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرے تو بیدات سے روکیں اب بیدتوں میں بالخصوص تین بیدتیں اگر ہم روک پائیں اپنے گھروں میں تو ایک بہت حد تک ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر پائیں گے وہ کون کونسی بیدتیں پہلی بیدتیں وہ ہیں جو لوگ پیدائش کی وقت کرتے ہیں کوئی گھر میں اولاد پیدا ہوئی اب اولاد کی پروری برحال اس پر انشاءاللہ ایک پر مستخل عنوان میرا آ رہا ہے لیکن اولاد جب پیدا ہوئی تو اس کو کیسے ویلکم کیا جائے کیسے اس کا استقبال کیا جائے شریعت نے پورے اصول بتا دیا اگر اچھا سا پیارا نام رکھو لڑکا ہے تو ختنا کرو اب یہ تمام چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بدلے بیدتیں ایجاد کرتے ہیں شریعت نے کہا ساتوہ مناؤ مطلب اخیخہ ساتوہ دین ہوتا ہے اس لئے ساتوہ کہہ رہا ہوں ہم بولتے ہیں ہم سے یہ نہیں ہوں گا یا تم چھٹی منائیں گے تو چالیسوں منائیں گے چلہ مناتے ہیں اور چھٹی مناتے ہیں شریعت کے لئے ساتوہ ہم اس کے بھی خلاف کہتے ہیں نہیں ہم سے تو یہ نہیں ہونے والا ہے یہ کہتے ہیں بیدت شریعت نے بتا دیا ایک نو مولود بچے جو پیدا ہوتا ہے اس کا استقبال کیا جائے اخیخے سے گڑکا ہوتا دو بکرے لڑکی ہوتا ہے ایک بکرہ بکری زباہ کیا جائے پیارا سا نام رکھا جائے اچھا تھا اس کا اس کا جو ہے سر کے بال نکالے جائے اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی تقسیم کی جائے یہ ہے اس کا طریقہ بچے کے استقبال کا اب ہم اس سے برکس چھٹی مناتے ہیں اور اس کے بعد چھلا مناتے ہیں یہ ہے بیدت یہ ہے بیدت دوسری بیدتیں جو ہوتی ہیں وہ نکاح کی بیدتیں ہیں اگر اس پر بھی ہم کنٹرول کر پائیں بہت حد تک ہمارے معاشرے کے اس لاؤں ہوں گے نکاح کی کیا بیدتیں ہیں شریعت میں نکاح بہت آسان ہیں اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ آسان ہے سستا ہے شریعت میں نکاح ہو کچھ میں نہیں لگتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک خاتون آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کر لے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا اس کی تو کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میرا نکاح کسی سے کروا دے آپ تو کہا ٹھیک ہے میں طرح نکاح کسی سے کروا دیتا ہوں ایک شخص مجمعہ میں سوڑا کہ اللہ کے رسول مجھ سے اس کا نکاح کرا دیجئے کہ تو میرا نکاح نہیں ہوا ہے رسول نے کہا ٹھیک ہے میں ترہ نکاح اس سے کروا دیتا ہوں کوئی سونا ہونا ہے جو مہر میں تو دے پائی سے کوئی انگوٹھی ہی سہیں تو کہا اللہ کے رسول بس ابھی آتا ہوں گھر گیا اور آ کر اللہ کے رسول سونا تو کچھ بھی نہیں میرے پاس تو کہا ایک چاندی کی یا لوہی کی انگوٹھی لالے کچھ تو دے مہر میں وہ فران دورتا ہوا گر آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں بڑا غریب تھا کہا کیا ہے پھر تو کیا دے سکتا ہے تو کہا اللہ صرف ایک چادر ہے جو کہ میں باندھا ہوں نیچے تھے اوپر کبلا بھی نہیں تھا بیچاروں کے بعد تو کہا اب یہ تو تیرے لیے ہیں اس کو کیا دیں گا تو ایک چادر میں آدھے کریں گے تو کیا باندھیں گا تو تیبن تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہا ٹھیک ہے اور وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا رسول اللہ نے تھوڑے در بعد کہا رہے وہ کہا ہے وہ جو شخص ابھی نکاح کہہ رہا تھا کہا اللہ کے رسول اللہ تو بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا آپ نے یہ یہ ساویچ نہیں اس کا تو کچھ بنی تھا کہا اسے بلاؤ بلاؤ اس کو واپس بلائے گیا وہ آیا کہا اللہ کے رسول کیا تو کہا تجھے کچھ خرانی یاد ہے تو کہا ہاں ہاں مجھے فلاں 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 صورتی یاد ہے کہا ان صورتوں کے بدلے کہ تو اپنے بیوی کو یاد کرائیں گا میں نے تیرا حصہ نکاح کر دیا اب بتائیے مجھے تاریخ کا کوئی رسم ہوا ادھر والے ادھر والے آئے اور گئے چھلے میں اس میں کچھ دکھ رہا آپ کو کہ اس میں کوئی ساتوہ تیسرا پیلا نیلا حلدی جو جو بحرحل ہوتی یہ چیزیں کچھ ہوا یہ ہوا کہ ایک انسان کا عشتہ تیع کیا گیا اور دس دس بارہ بارہ سال اس کو چھوڑ دیا گیا جس طرح چھوڑے بچوں کو لالی پاپ دے کے بلتے پھر تو اگر بڑی چیز مانگے تو چھوڑا دے دو آج کل ہوتا ہے نوجوانوں کی نکاح تیع کر دیتے دس دس بارہ بارہ نکاح یہ شریعت میں درست نہیں یاد رکھی جوان ہو جا تو شادی کر دیجئے پھر اس کی ودائی کی بات میں کیجئے الگ بات ہے رسم کر کے چھوڑتے ہیں درست نہیں کچھ ہوا یہ سب کیسا نکاح تھا کوئی خرچہ نظر آرہا ہے مہر کے علاوہ انگوٹی لالو نہیں چاندی کی لالو چاندی نہیں لوہی کی لالو بھائی وہ بھی نہیں کہا کیا ہے تو یہ ایک تیبہ نکاب یہ تو نہیں دے سکتے تم خود باندے ہوئے ہو پھر کیا ہے تو خران کے بدلے کرتا ہوں یہ صورتیں اس کو سکا دے دیکھیں کچھ خرچہ لگا تو یہ ہلکہ ہے سستہ ہے یہ انسانوں کے بوش کو دور کرتا ہے افسوس کی ہم نے اپنے نکاحوں کو مہنگا مشکل اور ایسا بنا دیا کہ کسی گھر میں نکاح ہو جائے تو دوسری عورت دوسرے لوگ آہیں بھرتے ہیں کہ کاش ہمارے بچی اور بچی کی نکاح ہو جاتا تو اچھا ہوتا چونکہ کہاں نکاح ہو رہے ہیں ان کی تو ایک قیمتی مہنگی اور دور کی چیز ہو چکے جو عموما نہیں ہوتی ہے یہ تو ایک عام چیز تھی انسانی سماج کی ضرورتوں کو شریعت نے آسان کر دیا اللہ نے ہوا جو انسانی ضرورت تھے آسان کر دی لینا اس پر کوئی ٹیکس لگتا ہے کہیں بھی کسی ملک میں حوالے نہیں کہا ہاں آپ آؤ اکسیجنل جا کے ہسپیٹر میں لیں گے تو مہنگی یہ بہت ہو اللہ نے رکھا ہے کچھ پانی جو کہ فرہاں میں آسمان سے برستا ہے آپ کے لیے اور طالبوں میں جم جاتا ہے تو نکاح انسانی سماج کی ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے اس کو آسان کر دیا شریعت کہاں کچھ بھی نہیں ہے کوئی رسم رسمانے یہ وہ کچھ نہیں ہے بس اجابہ خبول ہو گواہ ہو لڑکی ہے تو اس کا ولی راضی ہو جائے مہر تہہ ہو جائے بس ہوا نکاح تمہارا پھر تو نکاح کی بیدتوں کو دور کیجئے عورتوں سے بالخصوص اس تعلق سے میں جو گزارش کروں گا اگر آپ آڑ جائیں تو پھر مردوں کی حمد نہیں ہوں گے انشاءاللہ جو ہے وہ بیدتیں کریں کسی گھر میں یہ ہوتا ہے شہر تو کہتا بھائی یہ بیدتیں شادی میں نہیں ہوں گی کہ لوگ جو ہے بیدتیں کرتے ہیں خرافاتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے اب جب ان کے گھر کے بعضوں سے گزرنا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں صاحب آپ تو کہتے تھے بیدت خرافات غلط ہے پھر یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں تو نہیں کر رہا ہوں عورتوں نے میں کوئی باہر حکال دیا اب وہ مجھ پہ غالی باگئے میں کیا کروں تو میں باہر بیٹھا ہوں گرسی پہ وہ لوگ سب کر رہے ہیں اب اگر عورتیں یہ گھر میں کہیں کہ بھائی دیکھو اپنے شہر سے یا جس کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے اس کی ماں کہتے ہیں اس بچے کی اور وہ گھر کی عورتیں یہ کہیں کہ بھائی ہم کو تو حلدی مہندی نہیں کرنا ہے آپ مردوں کرنا ہے تو کر لیجی مرد بولنگ بھائی ہم کو کہاں کرنا تھی آپ کیلئے سب ہو رہا تھا تو عورتیں اگر اس معاملے میں تائک کر لے کہ یہ بیدتی اب نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ نکاح بڑے آسان ہوں گے جہاں اپنے بیٹے کی نکاح میں آپ رسم رسمانے کرتے ہیں وہیں ذرا سوچیں اپنے بیٹیوں کی نکاح سے پہلے جب رسم رسمانے ہوتے کتنا بوجھ آپ پر آتا ہے وہی بوجھ ان پر بھی تو آ رہا ہے آج یہ سنچ کر کہ اللہ میرا بوجھ ہلکا کرے ان کا بوجھ ہلکا کر دیجئے اگر بیٹے کا نکاح ہے تو یہ سب خراباتیں دور کیجئے انشاءاللہ آپ کی بچیوں کی نکاح میں اللہ آسانی کرے گا پھر کہ دیکھو اس نے دوسروں کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے اور اللہ کیسے فرماتے ہیں جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرے اس سے بہتر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ چیز کی اور ایسی بھی لوگ گزرے صالح صالحین میں کہ جو چیز اپنے کو چاہیے ہوتی تھی ان کو وہ دوسروں کے لیے دعایں کرتے تھے کہ اللہ ان کا آسانی کر کہ تو ان کو پتا تھا کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی کر یہ ضروری ہے دوسری یہ تیسری بیدتیں جن کو ہم کو روکنا ہے اگر اس پر ہم خوابو پائیں تو بہت حد تک جو ہے ہم اچھی خاصے بیدتوں پر خوابو پائیں گے وہ یہ ہے کہ میت کی بیدتیں پیدائش نکاح اور موت اتنی بیدتیں ایجاد کر دی کہ مرنے والا تو مر گیا اللہ اس کی مغفرت کرے لیکن زندہ لوگ مر جاتے اس کے مرنے کے وجہ سے اس لیے کہ اب تیسرے دن بنانا پڑیں گا دسوے دن کھلانا پڑیں گا چالیس دن کھلانا پڑیں گا سال کو سال کھلانا پڑیں گا جس دن مرہ اسی دن کھلانا پڑیں گا اس لیے کاندہ دیکھ کر آئیں گے تو ان کو کھلانا پڑیں گا رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی گھر میں انتخال ہو جائے تمہارا بھائی مسئبت میں اس کو کھانا بھیجو یہاں کھانا کھاتے ہیں اسی گھر میں بیٹھتے سبحان اللہ بھیجو اس کی چونکہ وہ غم میں ہیں غم میں کیا کوئی انسان کھانا منا سکے گا اچھے سے اس کو کھانا بھیجو اس کی گھر ہم وہاں کھانا کھاتے ہیں تو اس بیداد کو روکیے مرنے والا تو انتخال کر گیا لوگ کہتے ہیں اب تم کو تیسرا منانا پڑیں گا یہ تیسرا کیا ہوتا ہے سی ایم بولتے ہیں تیسرا آج کل شارٹکٹ چلتی ہے شہروں میں پہلے دن ہی سی ایم کر لیتے ہیں وہ تیر دن کی بات ہوتا تھا پہلے بہر حال سی ایم کرتے ہیں سی ایم کیا ہوتا ہے چنے جمع کرتے ہیں کھجور لاتے ہیں یہ مہنگی اشیاں سستے نہیں ہیں کوئی جمع کرتے ہیں اور بتائیں لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں بھائی دس پہ دن جو ہے بتانے جو جو میت کو پسند تھا وہ تمام چیزیں لاکر جمع کی جاتی ہے تمام چیزیں لاکر جمع بھائی ان کو پسند تھا اور کھاتے کون ہیں معلوم دوسرے پسند تھا ان کو جو مر چکے ان کے زندگی میں کبھی پوتے نے اپنے دادا کے لیے بریانی نہیں بنایا تھا مر گئے تو دادا کو بہت پسند تھی ان کے نام سے کھلا رہا ہوں زندہ تھے تو کبھی نصیب نہ ہوا کہ اپنے دادا کو توفیق نہ ہوئی کہ کھلا ہے یا اپنے باپ کو توفیق نہ ہوئی بیٹے کو کھلا ہے مرنے کے بعد ان کے نام سے ان کی پسند نیدہ مٹھائی اور بریانی دوسروں کو بنا کر وہ کھلاتا ہے اندازہ لگائی حتیٰ کہ تمام چیزیں جمع کی جاتی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کچھ علاقوں میں تو یہ حال ہے کہ میت کو سگریٹ جو پسند تھی وہ بھی رکھی جاتی اس روز میں نے کہا اب یہ کون پییں گا یہ کس کے لیے ٹھیک ہے پسند ہے تو بریانی تو ہم کھا لے رہے ہیں اس کے بدلے یہ کس کے لیے ہے اندازہ لگائی بیدات اور خرافات کا حتیٰ کہ ایک صاحب نے تو احد کر دی وہ نے کہا میں نے خود دیکھا ہوں کہ ایک علاقے میں اگر شراب پیتا تو شراب بھی رکھی جاتی اس کی پسند کی سبحان اللہ اندازہ لگائی بیدات اور خرافات کا یہ انجام ہوتا ہے اور پھر چالیس دن کارڈز بھی باتے جاتے ہیں کپڑوں کا محار تھوڑا ہلکا ہوتا ہے جو لوگ آتے ہیں اس کے اندر شادی میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا ہلکا ہوتا ہے روٹیاں لمبی کی جگہ صرف تھوڑی سے گول ہوتی ہے کھانا وہی انان خلیا اور وہی بریانیاں ہیں تھوڑا سا فرق کے ساتھ وہی کر رہے ہیں اندازہ لگائی مرنے والا مر چکا ہے اب اس کی مغفرات کی دعا کرنا چھوڑ گئے اس کے نام سے صرف کھا رہے ہیں تیسرے دن کھانا دسوے دن کھانا تیسوے دن کھانا بیسوے دن کھانا چالیسوے دن کھانا سال بسال کھا رہے ہیں اس کے نام سے زندہ تھا تو کبھی اس کو کھلانا نصیب نہیں ہوا کہ بھائی تم کو تیسرے دن بریانی دی جائیں گی دسوے دن یہ مر گیا تو اس کے نام سے کھا رہے ہیں اندازہ لگائیں ایتیات کے جن بیدات سے تو سب سے پہلے کام جو دھروں کی اصلاح میں کریں گے اخیرے کی اصلاح اور بیدات کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ بیدت کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ خبول نہیں کرتا بیدتی کی توبہ خبول نہیں ہوتی جب تک کہ بیدت ترک نہ کر دے بیدت مت کیجئے ورنہ ہماری توبہ خبول نہیں ہوئی آئیے آگے